نظریقرامی ملک میں سیاسی حالات ہم سب کے سامنے ہیں تاہم اس دوران معاشی حالات جس قدر خراب جا رہے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف مسلسل کاروائیاں جا رہی ہیں بیشت کو سنبھالنے کے لیے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا آئی ایم ایف کی جانب سے دوبارہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے آئی ایم ایف کا نمائندہ پاکستان سے مزید مطالبات کر رہا ہے اور اگلی قسط کے لیے شرائط تیہ کر رہا ہے جبکہ ہم اپنی سیاسی لڑائیوں میں مصروف ہیں امریکی نمائندے پاکستان سے دہشتگردی کی روک تھام کے لیے بات کرنے اسلام آباد میں موجود ہیں دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ جب بھی آئی ایم ایف سے بات چیت ہوتی رہی ہے ملک میں دہشتگردی کا ایک خوفناک سلسلہ چل پڑا ہے حالی میں جب آئی ایم ایف نے پاکستان کو بتایا کہ جون میں ختم ہونے والے مالی سال میں ادائیگیوں میں توازن کا خسارہ پورا کرنا ہوگا تو بلوچستان اور بندوں میں دہشتگردانہ حملے ہوئے جس میں کسی حکمران کا گھر نہیں اجڑا کوئی سیاستدان یتیم نہیں ہوا کسی سیاستدان کے گھر کا فرد شہید نہیں ہوا بلکہ صرف اور صرف پاکستانی شہری شہید ہوا جس نے اپنے پورے گھر کو چلانا کیا پاکستان اس پراکسی وار کا نشانہ بنتا جائے گا کیا آئی ایم ایف ملک میں دہشتگردانہ واقعات میں ملوث ہے ایسے حملوں کے ذریعے آئی ایم ایف کو کیا یقین دہانی کرائی جاتی ہے آئی ایم ایف اب مزید پاکستان سے کیا چاہتا ہے اور اس حاکدار اور آئی ایم ایف کے اندازوں میں فرق کیوں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام سوالوں کے حقائق پر مبنی جوابات جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے پاکستانیوں کو معلوم ہو سکے کہ اس طرح مالیاتی فنڈ کے لیے قائم کیا گیا ادارہ دہشتگردانہ کارمائیوں میں مصروف رہا ہے ناظرین گرامی آئی ایم ایف کے پاکستان میں موجود نمائندے کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کرزے کی اگلی قسط کے اجراہ کے لیے یقین دہانی کروانی ہوگی کہ جون میں ختم ہونے والے مالی سال میں اس کی ادائیگیوں میں توازن کا خسارہ پورا ہو گیا ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اپنے نوے جائزے کو مکمل کرنے کے لیے گزشتہ ماہ کے عوائل سے اسلام آباد کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے پاکستان کو بورڈ کی جانب سے جائزے کی منظوری کی صورت میں دوہزار انیس میں تیہ پانے والے ساڑھے چھے ارب ڈالر کے بیل آؤٹ میں سے ایک آشاریہ ایک بلین ڈالر جاری کیے جائیں گی تاہم اس کرزے کی آڑ میں ہمیں اپنی خودمختاری اور آزادی گروی رکھنا ہوتی ہے اس وقت ملک کو ادائیگیوں میں توازن کے بہران کا سامنا ہے پاکستان کے مرکزی بینک میں ذر مبادلہ کے ذخائر اس حد تک گر چکے ہیں جو بمشکل چار ہفتوں کی درامداد کے لیے کافی ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ اساق دار نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ بیرونی فنانسنگ کی یقین دہانی آئی ایم ایف کی جانب سے فنڈنگ کلیر کرنے کی شرائط میں شامل نہیں ہے جبکہ آئی ایم ایف کی ریزیڈنٹ نمائندہ اس طرح پیریز روئیز کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے تمام پروگراموں کے قابل اعتماد یقین دہانیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کافی فنانسنگ موجود ہے اور قرض لینے والے رکن کی ادائیگیوں کے توازن کو مکمل طور پر فنانس کیا گیا ہے اس حوالے سے پاکستان کو کوئی استثنہ حاصل نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بیرونی فنانسنگ کو چھوڑ کر درکار تقریباً تمام دیگر اقدامات مکمل کر لیے دوستو یہ ملاحظہ کریں کہ جس عساق دار نے ہماری معیشت کو درست کرنا تھا انہیں آئی ایم ایف کے اصول کے بارے میں بھی مکمل معلومات نہیں ہیں بعد میں عساق دار نے کہا کہ پاکستان کو تیس جون کو ختم ہونے والے مالی سال کے مالیاتی فرق کو ختم کرنے کے لیے پانچ ارب ڈالر کی بیرونی فنانسنگ کی ضرورت ہو سات ارب ڈالر ہونی چاہیے یہاں بھی عساق دار مات کھا گئے اور درست اندازہ نہیں لگا پائے دوستو اس وقت ہمیں جو وزیر عساق دار کی صورت میں ملا ہے انہوں نے اپنی پوری کوشش سے ملک کو دیوالیہ ہونے تک پہنچا دیا ہے لیکن پاکستان کا دیرینہ اتحادی چین واحد ملک ہے جس نے اب تک دو بار ڈالر کی ری فنانسنگ کا وعدہ کیا ہے اس میں سے ایک آشاریہ دو ارب ڈالر پہلے ہی پاکستان کے مرکزی بینک میں جمع کروایا جا چکے اس سے قبل فروری کے عوائل میں پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کے عودے داروں کے درمیان دس دن تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد آئی ایم ایف کے مشن چیپ ناثن پولٹر نے جاری اعلامیے میں کہا تھا کہ پاکستان کے لیے معاشی استحقام کو کامیابی سے بحال کرنے اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے کی خاطر حکومتی شراکتداروں کی جانب سے پرعظم مالی معاونت کے ساتھ ساتھ پالیسی اقدامات کا بروقت اور فیصلہ کن نفاظ ضروری ہے لیکن سیاسی افرتفری اور بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے درمیان بھاری بیرونی کرز ادا کرنے کی کوشش سے دوچار پاکستان کی میشن شدید مشکلات اور ادائیوں کے توازن کے بہران سے دوچار ہیں اس دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان اصداد دہشتگردی کے معاملے پر دو روزہ مذاکرات کا آغاز پیر کو اسلام آباد میں ہوا ہے جس میں دونوں ملکوں کو درپیش دہشتگردی کے خطرات سمیت اس سے منسلک دیگر معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے ان مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری سید حیدر شاہ جبکہ امریکی وفد کی سربراہی قائم مقام رابطہ کار برائے اصداد دہشتگردی کرسٹوفر لینڈ برگ کر رہے ہیں پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چھے اور سات مارچ کو ہونے والے مذاکرات کا مقصد دہشتگردی کے مشترکہ خطرے اور اس کے لیے معالی معاملت کو روکنے پر مختلف سطحوں پر تعاون اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات میں سردی سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور دہشتگردی کے لیے معالی معاملت کو روکنے کے لیے پالیسی مرتب کرنا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں دہشتگردی کو لے کر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہیں گزشتہ دنوں بلوچستان اور بننو میں دھماکے ہوئے بلوچستان میں پیر کو پولیس کی ایک گاڑی پر خودکش حملے میں نو ایل کار مارے گئے پولیس پر یہ پہلا حملہ نہیں ہے بلکہ گزشتہ سال نومبر میں کال ادم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے کے بعد ایسے حملوں میں تیزی آئی ہے گزشتہ ماہ امریکہ اور پاکستان کے مابین واشنگٹن میں دفاعی مذاکرات پھی ہوئے تھے لیکن امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ امریکہ شدت پسندی کی نئی لہر میں گھرے پاکستان کی سیکیورٹی امداد بحال کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کو فرہم کیا جانے والا دفاعی تعاون موطل کر دیا جو تاحال بحال نہیں ہو سکا اسی طرح صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلہ بنو میں تھانہ بکہ خیل کی حدود میں اتوار کو سڑک کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بنگ دھماکے سے دو افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک راگیر کی موت ہوگی پولیس اکام کے مطابق زخمی ہونے والے افراد کو معمولی چوٹے آئی ہیں جن کو بنو کے سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تھانہ بکہ خیل اکام کے مطابق دھماکہ بنو میں بیران شاہ روڈ پر واقع ایک منڈی کے قریب اتوار کو دن بارہ بجے ہوا پولیس افسر کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طالب امیر قادر خان کی گاڑی جس جگہ سے گزرتی ہے اس کے چند سیکنڈ کے اندر ایک موٹر سائیکل میں دھماکہ ہو جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ دھماکے میں قادر خان اور ان کے ساتھ ہی محفوظ رہے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جس ملک کے ایک حصے میں امریکی اور پاکستانی نمائن دیں دہشتگردی کے خاتمے اور دہشتگردوں کی معالی معاملت روکنے کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں وہیں بلوچستان اور بنو میں دہشتگردی کے واقعات کئی سوالات اٹھا رہے ہیں ایک طرف آئی ایم ایف سے مذاکرات دوسری طرف دہشتگردی کی روک تھام کے لیے امریکیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر اچانک دہشتگردی کے واقعات یہ کس جانے بھی اشارہ کر رہے ہیں کیا امریکی ایک بار پھر پاکستان میں مستقل طور پر دہشتگردی کو فروک دینا چاہتے ہیں یا پھر پردے کے پیچھے حکومت کوئی اور گیم کھیل رہی ہے ان سوالوں کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین پاکستان زندہ بار